بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ناصر حارون دوستو ایک اور ٹریول ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں ابھی ہم آج اپنے دوستوں کے ساتھ کینجھر جیل کی طرف نکلے تھے اور تقریباً یہاں تو پہنچ چکے ہیں تو میں پہلے آپ کو فلیش بیک میں لے جاتا ہوں کہ کیا کیا پورے سفر کا ہمارا یہ سینیریو رہا آپ پہلے وہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں آگئے بھائی دوست آگئے ماشاءاللہ تیار ہیں یہ سب بہت نازم نے ہی لیٹ کرا ہوگا یقیناً سلو آج ہو بھائی سفر شروع ہوا اور بھوک پہلے ہی لگ گئی لے لے کیا لے گا ابے کہاں ہوگا بیٹا تو لے لے رہا پانی کی بوتل لے لے اور کیا لے رہا کیا لے رہا حریص کتنے کا ڈلوار ہو شاہدی بھائی اس سے کیا ہوگا چلے بھائی دو سو دس روپے کا پیٹرول ہو چکا ہے اور اس بڑے پیٹرول میں ہمارا پہلے ٹریپ ہے نازم بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں نازم بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں ہر سال کا ایک ایمینٹ ہے نا تو بس چلو ابھی آپ ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے ہمارا پراتے لگ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی آپ کی محبت ہے یہ تو نازم بھائی اب انشاءاللہ ہمارا پراتے لگ رہے ہیں اچھا بھائی دوستو سین کچھ ایسا تھا کہ رات کو چار بجے کا ٹائم تھا ہمارا نکلنے کا یہ نازم بھائی اور ہمارے عمر بھائی ہیں آرام فرما رہے ہیں وہ پہلے بھی آرام فرما رہے تھے اس ویسے وہ لیٹ ہوئے تو صبح کی روشنی ہو چکی ہے ہم لوگ یہاں پر ابھی پہنچے ہیں گاروں پر ابھی یہ ہوتل دیکھ رہے ہیں آپ دکھا رہا ہوں میں آپ کو سب نانے جاتے ہیں ہم اس کو دوبانے ہی جا رہے ہیں اس کی شاہدی میں ہونی پتہ نہیں کون کا بنوگی چلے بھائی یہ ہے کہ دعا بھی ہو جائے گی نازم بھائی کے لئے دعا ہو جائے گی خیر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ چار بجے ہمارا نکلنے کا ٹائم تھا لیکن ہم وہ ہر دفع کی طرح اس بار بھی لیٹ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے خیر لیکن ساڑھے پانچ ابھی ہو رہے ہیں ہم لوگ گھاروں تک پہنچ چکے ہیں ناشتے کے لئے بھی ایک جگہ رکھیں ناشتہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر پھر اس کے بعد ہمارا آگے کا سفر جو ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو ساتھ رہیے کا بڑا مزہ آنے والا ہے آج کے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کو کافی چیزیں دکھانے ہی اور کافی باتیں کریں چار آملے تھے چار آملے بھی جاتے تھے تو بھائی کے دو ہمتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کے دو ہمتے ہیں نای 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 مرد کھائی کے دو ہمیں کالی ملچ ڈال لے چاہی میں اچھا ٹیسٹ آیا گا اور سوکہ پڑھنڈا بھائی تیل والا تیل والا تیل والا سوکر نی اتر رہا تیل والا بھائی شاواز نادیم بھائی شایی کرو شایی کرو بیلکل موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 پانی کی ٹیوبز یہ کرائے پہ دی جاتی ہے اور پانی میں آپ اس کے ساتھ مزل ہیں بس اس لئے مل دیئے یہ تاکہ آپ دوبے نا ٹھیک ہے چا بھائی دیکھیں پہنچ گئے ہیں پیچھا پانی بھی میرے دیکھ رہوں گے کافی رش عوام کا لگا ہوا ہے اور یہ کہ سب اپنے قسم کی اپنے حساب سے تفریح کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ابھی میرے دیکھا ڈانڈی ہے کھیل رہے ہیں بھائی پانی میں یہ ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئے ہیں کہ وہ پانی میں ڈانڈی ہے کھیل رہے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم لگا کے اپنا ڈانچ گیا جو بھی ان کا چل رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک سستی تفریح کے لیے لیے جاتی ہے کیونکہ دیکھیں دوسری جگہ پر ایک آگز میں بھی ایک ہمارے پاس جگہ ہے لیکن لوگ وہاں پر جا جا کے کافی بہر ہو چکے تھے تو اس ویہا سے وہ اس جگہوں پر آنے گا بھروک کرتے ہیں تو یہ جو کینجر جل کا جو پانی ہے میٹھا پانی ہے تو لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں اور یہاں جو جتنے ٹینڈ وغیرہ لگے ہیں تو لوگ اس میں کیونکہ چھاؤں کے لیے ان کو ٹینڈ وغیرہ کی زورت پڑتی ہے وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور اپنی جو گاڑیاں وہ پارک کرتے ہیں تو انہی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں زیادہ تر فیملیز کے ساتھ یہاں پر لوگ آنا انجوائے کرتے ہیں پسند کرتے ہیں بھائی کیا حال ہے کتنے روپے ہے بھائی سو روپے ایڈوانس کے دو سو روپے ایڈوانس کے دو سو روپے ایڈوانس کے دو سو روپے دیکھنا بھائی یہاں پہ کیونکہ نیچے جو ہیں چھوٹے اور باریک پتر ہوتے ہیں جو پیروں میں تکلیف دے سکتے ہیں تو لوگ اس کے لیے کرائے پہ ان چپلوں کے ٹھیلوں پر آ کر ان سے کرائے پہ لے تھے جب پانی میں تھے تو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا جیسے ہی پانی سے بائن نکلے ہیں تو اب ٹیمپریچر بتا رہا ہے کہ بھائی میں فل ہائی ہوا وہاں تو گرمی کافی لگ رہی ہے اور ٹائم جو ہے دیکھیں رات کا تھا رات پوری جاگی بھی تھی اب جب رات کا پلان بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سونے کیا ٹائم نہیں ملتا اگر سو جاؤ تو پھر صبح اٹھا نہیں جاتا ہے تو خیر پوری رات جات کے پھر ہم نے یہ پلان تیار کر کے یہاں پہنچے تو تقریباً ٹائم ہمارا پہنچنے کا ساڑھ ساتھ تھا ابھی گیارہ بجرے ہیں گرمی کافی بڑھ چکی ہے اب اس گرمی میں زیادہ دیر رہنا اور اپنا آپ کو جھلسان اچھی بات نہیں ہے تو بس اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا سفر کراچی کی طرف واپسی کرتے ہیں گھروں کی طرف واپسی کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ایک چیز اور تھی جو پلان کی ہوئی تھی کہ جب یہاں کلی جلائیں گے تو انشاءاللہ نور جام تمانچی جو نوری مائی کا مزار ہے وہ بھی وزٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے لیکن جب کشتی والوں سے اور بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سکتی کی ہوئے بند کیا وہاں پر جانے کا بھی منع ہے تو وہ سفر میں نہیں کر سکا اور آپ کو نہیں دکھا سکا لیکن جو اس پہ جو نوری جام تمانچی یا نوری مائی کہہ دیں ان کی جو داستان ہیں لوگ داستان ہیں یا کیا بات ہیں تو باقی باتیں میں گاڑی میں چل کے بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں سفر شروع کریں اب گاڑی میں واپسی کی طرف کا جیسے میں بتا رہا تھا کہ نوری مائی کا جو مزار تھا وہ بند تھا تو ہسٹری کچھ یہی تھی کہ یار نوری جام تمانچی نوری کسی مائی جیر کی وہیں کی بیٹی تھی اور جام تمانچی جو تھا وہاں کا لینڈلوڈ تھا یا وڈیرا کہہ لیں آپ ایسا کچھ تھا تو ان کی شادی ہو گئی تھی تو اس کے انتقال کے بعد تو اس کے جو شہر تھے انہوں نے وہاں پر اسے دفنایا تو جب پانی نہیں تھا وہاں پر اتنا تو یہ کینجر جھیل کا پانی جب تک وہاں نہیں تھا تو پھر یہ کہ جب صدر ایوب خان کا دور آیا تو اس میں جب یہ جھیل کو بڑا کیا گیا تو اس دوران یہ جھیل کا پانی جب اس کے قریب آ گیا اور مقامی لوگوں نے اس کو تھوڑا اونچا کر دیا تو جب تک یہ اسی حال میں ہے ابھی تک تو لوگ وزٹ کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں بھی جانا تھا افسوس کہ نہیں جا سکا اور آپ کو نہیں دکھا سکا تو خیر آج کیا میرا ویلوگ یہی تھا اور اتنی باتیں تھیں بس تو ابھی کی ویڈیو کو میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو کسی دوسری ویڈیو میں تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تو ابھی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی دوسری ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی